پارک میں لوگاں کئیسا سہد بنا رہی ہیں کئیسا لوگاں سہد صبح کو آکو چوہوں واق کر رہی ہیں میرے بھائیان مگر میرے ہمارے مسلمان بھائیان گوچان کھا لے کو رات تمام جاگ لے کو شگر منگا لے کو بی پی منگا لے کو چانسن منگا لے کو گھرہ میں سوری آٹ آٹ نو نو کورسی انہوں سہد بنا لے کو مزے میں ہی اور اللہ ساری دنیا کو بنایا ایمان والیاں توہید والیاں کے لیے مومنوں کے لیے ان کے صدقے میں پورے مشریقان جی رہی ہیں مگر مومنہ دیکھے تو پاٹ آٹ نو تر انہوں تک سوری شگر بھی پی لے لگو باوا کو بھی شگر دادا کو بھی شگر نانا کو بھی شگر نانی کو بھی شگر اممہ کو بھی شگر پھر بھی عبرت حاصل انہیں کریمہ میرے بھائی دیکھو یہ پارک کیا واسطے ہے صحت بنانے کے واسطے حکومت کتا خوبصورت دلان کو چھوڑی ہے اب یہاں کون تو بھی آکو فائدہ اٹھاؤ بھی یہاں ہر خوم والا فائدہ اٹھا سکتا ہے ہر زبان والا فائدہ اٹھا سکتا ہے سمجھدار فائدہ اٹھاتا ہے بے وقوف انسان گھرہ میں کھا 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 کو سوتے رہتا ہے رات تمام جاکتے رہتا ہے دن تمام سوتے رہتا ہے سو آیا تھا آٹھ آٹ ناؤں تک سوتا ہے کی بیماریاں نہیں آتے کی کینسر نہیں آتا میرے بھائی دیکھو کیوں مہنت اٹھار ہے لوگا وہاں دکھاؤ دیکھو کیوں کریں دیکھو کیوں کہو بیٹ کو یوگا سو کو یوگا بیٹ کو یوگا کیوں کریں دکھو یہاں دکھو چون نایدہ کھڑا کیوں ہاں یوگا کریں کیوں سہت بناری دکھو کیوں سہت بناری کیوں سہت بناری دکھو مگر ہمارے بھائیاں کیا کر رہی ہیں رات تمام بیل کا گھل کھانا خود سونا آٹھنوں تک کی کینسر نہیں آتا کی کیٹنیاں خراب نہیں ہوتے کی لیور خراب نہیں ہوتا پھر اللہ کے پر دوش دیتی اللہ کے دربار میں فیصلہ ہے کر محنت کھا نیامت جو محنت کرتا ہے وہ نیامت کھلاتا ہے اللہ دنیا میں بھی جنت میں بھی اللہ نہ زبان کو دیکھتا ہے نہ نام کو دیکھتا ہے نہ خاندان کو دیکھتا ہے نہ خبیلے کو دیکھتا ہے نہ سماعت کو دیکھتا ہے اللہ سب سے محبت کرنے والا جو فائدہ اٹھاتا ہے اللہ اسے فائدہ دیتا ہے جو فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ اسے گھاٹے میں دال دا ہے میرے بھائی فائدہ اٹھاؤ فائدہ اٹھاؤ ہاں تمہاری محبت میں ساری دنیا کو پال رہا ہے اللہ فالی مومینوں کی محبت میں کھلا رہا ہے یاد رکھو اگر تمہیں بھی اللہ کے نفرمان ہو جائیں گے مشرک ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے اللہ یہ دنیا کو کھاڑ کو پھیک دے گا ہاں تمہاری وجہ سے سب کو کھلا رہا ہے ساللہ میرے بھائی سمجھو اپنے آپ کو سمجھو اپنے آپ کو سمجھو میرے بھائی دیکھو کتنا پیدا اٹھاری لوگ صبح صبح کو آ کر پانچ بجے پانچ بجے پانچ سے شروع ہوتا ہے اور تمہاری شروعات کب سے ہوتی ہے آٹھ بجے سے نو بجے سے تمہاری شروعات ہوتی ہے دیکھیں تم موپو داڑی رہتی ہے نماز روزہ سب رہتا ہے اور صبح کو زبردست جانور بنکو سوتے رہتی ہے باپ بیٹے کو اٹھانے درتے رہتا ہے بیٹا باپ کو اٹھانے درتے رہتا ہے یتے زبردست جانور بنکو سوتے رہتی ہے صبح کو اٹھانے درتی ہے باپ بیٹے کو اٹھتا ہے بیٹا باپ کو اٹھتا ہے نہیں میرے بھائی سا نہیں کرنا بھرو ہم یہاں سے یہاں مومین بنو اللہ کیا فرمایا کنتم خیرہ امت کا تمہیں بھی فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو فائدہ بتانا یہ تمہارا کام ہے سارے انسانوں کو اللہ کی پہشان کرانا اللہ کے نعمتوں کی پہشان کرانا اور لوگوں کو صحت کے واسطے تربیت کرنا صحت کی تعلیم دینا اخلاق کی تعلیم دینا اخیدے کی تعلیم دینا یہ تمہارا کام ہے اور تمہارا کام اچھائی کو پھیلانا یعنی پیار کو محبت کو بھلائی کو سچائی کو خدمت خلق کو پھیلانا تمہاری ذمہ داری ہے و تنہو نانیل منکر برائی کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے